موسیقی خدا کے لیے جوانی کارا خدا کے لیے جوانی کارا حالیلویہ مسیح خداون کے بابر کے جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب پر خداون کی سلامتی ہو آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یوتفل مالوری ٹو گارڈ خدا کے لیے جوانی کارا ہم خداون کی شکر گزائی کرتے ہیں اس پلیٹ فارم کے لیے جس میں ہم نے سیکھا کہ مبارک ہیں وہ نوجوان جو اپنے خالق کو اپنے نوجوانی کاریام میں یاد کرتے ہیں اور ہم خداون کی شکر گزائی کرتے ہیں خداون کے عظیم خادم کے لیے جن کے وسیلہ سے آج اس پروگرام کو بہت سے ینگسٹرز دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں ہم خداون کی شکر گزائی کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ اس پرگرام میں بہت سی بلیس پرسنالٹیز موجود ہوتی ہیں اور جو کلام خدا نے ان کی زندگی میں رکھا ہے وہ ہم تک شیئر کرتی ہیں اور بہت سی روحیں نجات پاتی اور برکت کو ریسیف کرتی ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی خدا ان کی عظیم خادمائیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا جو تعلق ہے لاہور سے ہیں The Peace Makers Ministry کی طرف سے The Worshipper Robinson Sisters یہاں پر موجود ہیں سو آئیے ویلکم کرتے ہیں سیسٹر رویل ساجت کو اور سیسٹر رونا وکاس کو اپنے پرگرام Youthful Melody to God میں سیسٹر جی we welcome you in our پرگرام Youthful Melody to God خدا کے لئے جوانی کرا Praise the Lord Praise the Lord All glory to God and we are very thankful to God first of all and thank you for having us here You're welcome thank you so much for joining us thank you so very much we are Vincent Sisters and from The Peacemakers and this is me رونا وکاس and she is my younger sister and we give God's name and we give God's name for this thing that God wants us to from the place and He wants us to and He wants us to and He wants us to and again thank you for having us here God bless you thank you thank you so much this is the case I want to tell you first of all you have seen the program which is the Pastor Robinson and Sajid and we are very beautiful and blessed our fellowship and today our sisters are here and I hope you have today's episode and thank you so much and thank you so much and thank you so much تیرے کلام میں لکھا ہے پس قیمت سے خریدے گئے ہو اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو ہمارے بدنوں سے ہماری زندگیوں سے یسو نام جو جلالی نام ہے ہمیشہ جلال پاتا رہے ہماری کنوسیشن سے ڈسکیشن سے تیرے بیٹے ہمارے خداون یسو ناسی کو جلال ملتا رہے جتنے بھی ویورز ہمیں دیکھیں گے خداون یسو ناسی اب اسے ان گھرانوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں ان ہاندانوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں ان زند یا بدلے تبدیل ہوں اور یو تھی زیادہ سے زیادہ خداون یوں کدر کلام میں لکھا جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر سو آئے خداون اپنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں میں لے اور تیر کی مانت استعمال کر تیرے قدوس شلالی اور بابرکت نام سے مانگ لیتے ہیں آمین آمین خداون کی شکریہ گزائی کرتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان کا تعلق دو پیس میکرز منسٹری سے خداون نے یہ فضل انہیں دیا کہ ایک خوبصورت منسٹری چلا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی بتانے چاہوں گے سسٹر رائل ساجل جو ہمارے ساتھ کے ہاں پر موجود ہیں یہ بڑا خوبصورت ایک پرگرام بھی ہوسٹ کرتی ہیں مسیحی بیٹی کے نام سے لیکن میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں اپنے فاملی کا بھی بتائیں کیونکہ بھائی بھی آئے تھے انہوں نے بڑا خوبصورت یہ آپ پر ورڈ آف گارڈ کو شیئر کیا لوگوں نے بڑی بلسنگ پائی اور آن جی کومنٹس پر کہہ لیا آن ڈیمانڈ ان کو بھی دوبارہ بلایا بھی گیا ہے اور ان کا پہلے پرگرام کو بڑا ریپیٹ کیا گیا لوگوں نے بڑی برکت کو ریسیف کیا سو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ پوری فاملی خدمت میں ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کتنے بہن بھائیاں ہیں اور کیسے کب سے خداون کی خدمت کر رہے ہیں خداون کے نام تو جلال ہے سب سے پہلے تو میں خداون کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خدا نے ہم سب بہن بھائیوں کو اپنے جلال کیلئے قصر سے استعمال کرتا ہے اور میرے والد صاحب میرے پاپا وہ خداون میں سو گیا تو ان کو 21 ایر ہو گیا لیکن میں اس بات کیلئے شکر گزاری کرتی ہوں کہ جو تعلیم ہمارے پیرنٹس نے ہمیں بچپن ہی سے سکھائی اور اب میری والدہ کی دواوں کی وضا سے میرے والدہ کی دواوں کی وضا سے میرے پاپا کی باتوں کی وضا سے جو ہم سیکھتے تھے وہ اتنے سکھلی تھے ہمارے ساتھ کے ہم سنڈے سکول جانا ہمارے لئے پوز زیادہ ضروری تھا اور ہم سڈے سکول بقائدگی سے جایا کرتے تھے اور پھر ہم وہاں پر اپنے باپا کے ساتھ مل کے ماما کے ساتھ مل کے خداون کی قدمت چرچ میں کرتے تھے بچپن ہی سے اور پھر اسی طرح جب خداون کے نام کو جلال ہم دیتے گئے اور خدا نے بہت خدا کے ایک امتا خادم اور کامل خداون جو ہے وہ اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے ملے جو بھائیں ہیں پاسٹر رو بینسن ساتھیں خداون کا شکر ہے خداون نے اپنے جلال کیلئے کسر سے استعمال کرتا ہے اور خداون کا شکر ہے خداون نے اپنے جلال کیلئے کسر سے ایس طرح کیا ہے اور خداون کا اپنے پاکستان میں بلکے ملک سے پہلی جو ہم اپنے پیسمیکر پر لائک جاتے ہیں ہمیں بینس دیکھو اور وہاں پہ 7 o'clock آپ سب بھی دیکھ سکتے ہیں برکت پا سکتے ہیں اور بہت سی زندگی ہمارے ساتھ لائے ہوتے ہیں اور لائف پریئر سیشن ہوتے ہیں ہمارے فاسکنگ میں ہمیں 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 اور ہم لوگ خدا ون کے نام کو جلال دیتے ہیں خدا کے خادم پاسٹر بنسن سا جز خدا کے کلام کی بنائدی کرتے ہیں ہماری پیسمیکر فیر ہوتے ہیں اور بہت سی خدا کے ورشیپر ہمیں شوائن کرتے ہیں ہمارا پیٹنگ میں آپ نے دیکھا ہوتا اور اس کے علاوہ The Peacemaker میں جو خدا من کی بیٹیاں ہیں روال ساجد اس کو ہوسٹ کرتی ہیں ہمارا جو پروگرام میں مسیحی بیٹی کو اور بہت سی مسیحی بیٹیاں جو ہے وہ خدا کے کلام سے وہ باپ برکلت ہو رہی ہے انہا کے مسیحی بیٹیاں بلکے خاندال ہم جو بھی پیسمیکر پہ ہم لوگ فرایڈے کو 7 o'clock live جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم سندے کو وہ ایوننگ میں 7 o'clock live جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی خدا کے خادم پاسٹر ونسن ساجی جو ہے وہ خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں اور وہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے بہت سی تیسٹیمنیز جو ہے وہاں میں ان باپس بھی ہوتی ہیں اور ویسے بھی جو ہے ہمارے ساتھ لوگ شیئر کرتے ہیں اور یہ سب باتوں میں سب چیزوں میں خدا من کے نام کو جلال مل رہا ہے اور آگے بھی ملتا رہے گا ایمین وانڈرفول مجھے بڑا اچھا لگت جیسے آپ نے شیئر کیا کہ فادر بڑے سٹرک تھے کلام فرماتے لڑکی کی اس راہ میں تربیت کا جس پر اسے جانا ہے تاکہ وہ بڑا اب دیکھیں اگر ہم فیزیکل اس پر دیکھیں تو آپ کے فادر ابھی ساتھ ہونے لیکن ان کے وہ تربیت وہ چھڑی کا استعمال جو انہوں نے اس وقت کیا وہ آج دکھائی دے رہا ہے اس کا فروٹس نظر آ رہے ہیں جو بیج انہوں نے بویا وہ آج ایک تناور درخت ہے اور ایک پھل دار ترخت بھی ہے خوبصورت آیت ہے سسرا جی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ صبح کو بھی اپنا بیج کو اور شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہوئے دے کیونکہ تو نہیں جانتا کہ کون سا بیج کس وقت بارہ بڑھ ہوگا تو آپ اس وقت کو نہیں جانتے لیکن جب آپ اپنے وقت میں سے خدا کو دیکھیں وقت تو خدا نے بنایا لیکن آج کلام ہم اتنی بیزی ہوتے ہیں وقت تو اس لئے لیکن جب ہم اس کو وقت دیتا ہوں تو وہ وقت کو تبدیل کر دیتا ہی وہ ہمیں بدل دیتا ہی وہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے تو یہ ہے کہ اپنے وقت میں سے خدا کو وقت دینا شروع کریں اپنی زندگی میں سے خدا کو وہ اچھا حصہ دیں جب ہم اچھا حصہ دیتے ہیں ہماری زندگی کے اندر فروٹ نظر آتا تو آپ یقین کریں کہ ہم نے وہاں سے شروع کیا تھا کہ ہم چرچ میں جاتے تھے اور یہ بہت پرانی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں بہت سالوں پہلے بات بتا رہی ہوں ہم دریاں وہاں جا کے بچھاتے تھے اصلی خدمت آغازی یہاں سے ہے تو دیکھیں آپ جہاں سے شروع کرتے ہیں پھر آپ کو خدا وہاں پہ رہنے نہیں دیتا پھر خدا آپ کو بڑھاتا جاتا ہے کیونکہ خدا وہ اس قدر پیارا خدا ہے نا وہ آپ کو پہلے سٹیپ سے لیتا ہے اور آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں پہ آپ کے سوچ بھی نہیں ہوتے آپ کے خیال بھی نہیں ہوتے آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن خدا آپ کی سوچوں سے خیالوں سے خوابوں سے بڑھ کر کرنے کی بڑھتا ہے ایمین ایسا یہ ہے وانڈرفول اور یہ بات میں اس سے اس کو بڑھاؤں گی کہ خدا انہوں نے بڑھاتا ہے جو پہلے سٹیپ سے شروع کریں آپ جو سٹیپ سے کریں گے تو خدا موف کریں لیکن وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے لیکن یہ بڑا اچھی بات ہے کہ یہاں سے چھوٹی خدمت ہے آج کل ہمارا ایک یہ ہو گیا کہ دیکھ کے نا سیدھا ہم کہیں گے کہ بس ڈائریکٹ پانسٹر بن جائیں ڈائریکٹ ڈاکٹر یا بشا بھی بن جائیں ہم وہ چھوٹی خدمت نہیں کرنا چاہتے لیکن اگر ہم کلام کو دیکھیں خدا ہوں تھی یسو المسیح اگرچہ وہ خدا کا بیٹا تھا تو ابھی اس نے کہا اس نے شاگردوں کے پاؤن دھونے شروع کہ یہاں سے اس نے خدمت کا آغاز کیا اب وہ بادشاہوں کا بادشاہ وہ کہتا ہے میں خدا کا بیٹا میں کیوں پاؤن ہوں لیکن اس نے کہا میں خدمت کرنے آیا ہوں کروانے لی آیا اب خادم کا مطلب ہی ہے کہ خدمت کرنے ہی ہے جی حضور کرنے والا یعنی خدا نے آرڈر دے دی تو آپ کو دو ایٹ تو ہم اس چیز میں بڑا مجھے یہ خوش ہوئی کہ اپری فاملی یشوا کی کتابیں لکھیں رہی میری اور میرے گھر آنے کی بار ہم تو زندہ خود آن کی پرستش کریں گے آج ہمارے فاملیز کا یہ کونسپٹ ہے شاپنگ کے لیے بہنیں اکٹھی جاتی ہیں شادیوں میں فاملیز اکٹھی جاتی ہیں لیکن چرچز میں یہ یونٹی نہیں ہے گھر میں کے چرچ اکٹھے جانے ہیں وہ ایک دل ہوتا اور ایک دل نہیں ہوتا تو ایک جگہ ہم دسکشن کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ ہم انسانوں سے نا وہ بدروحیں اچھی ہیں ان میں اتنی یونٹی ہے تو ایک جسے ہم چھوڑ کے جاتے ہیں تو ساتھ لے کر آتی ہیں ہم لوگ چرچ میں اپنی فاملی کو نہیں لاسکتے ہیں ہم اکسر چرچ میں کہتے ہیں کہ باقی امی کیوں نہیں ہے کیوں کہہ سکتے ہیں میں پنجابی بولتے ہیں لیکن لوگوں کی اہدہ ہے کیا کہہ سکتے ہیں ان کے اپنی مرضی ہے تو خدمت گھر سے شروع ہوتی ہے ایک چشمہ پھورتا ہے تو پہلے اپنے گھر کو سراب کرتا ہے تو یہ چیز میں آپ کے لئے کہوں گے کہ آپ کی پوری فاملی کو خدا ہوندے استعمال کر رہا نیکس ٹائم ہم چاہیں گے تیسری ہماری جو سسٹر ہے وہ بھی یہاں پر مات جی کوئی دو سو یہ یونٹی بھی ہمیں بڑی اچھی لگی سو ہم آتے ہیں اگین اپنے ٹاپک پہ آپ پروگرام چلاتی ہیں مسیحی بیٹی بڑا خوبصورت نام ہے تو کیسے خدا ہونے یہ بات دل میں ڈالی کہ مسیحی بیٹی پہ ہی مجھے یہ جیسے اب میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے ایک پروگرام چلانا ہے یوتھ فل مالوڈی تو کیسے خدا ہونے یہ تھوٹ آپ کے دل میں ڈال کہ یہ نام رکھنا ہے جی سب سے پہلے تو خدا ہون کے نام کو جلال جانتے ہیں کیونکہ ہر جو تھوٹ ہے نا وہ خدا کا روح آپ کے دل میں ڈالتا ہے اور اس کو تب آپ پورا کرتے ہو جب آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہو جب تک آپ اٹھتے نہیں ہیں اور جب تک آپ وہ تھوٹ جو خدا آپ کے زندگی کے اندر کرنا چاہتا ہے آپ کے وسیلہ سے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے جب تک آپ وہ کرتے نہیں آپ خدا کے جلال کو اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھ ساتے تو میں شکر گزاری کرتے ہیں پاسٹر ونسن ساجد کی اور خدا نے یہ تھوٹ انکو دی تبیس میکر کے وہ چیرمن ہے اور میرے بھڑے بھائی بھی ہیں مجھے بہت کچھ سیکھنے کون سے ملتا ہے بلکہ ہمارے پورے گھرانے کو تو خداون نے ایسی بلیسنگ ہمارے لیے رکھی ہے وہ کہ وہ ہمیں سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں پھر انہوں نے میرے ساتھ یہ جو شیئر کی اپنی تھوٹ تو کہ خدا کے روح نے یہ مجھے گائیٹ کیا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میں پروگرام کروں اور سب سے خوبصورت بات یہ کہ انہوں نے ایک دم سے ہی پروگرام نہیں شروع کیا ہم سب نے اس بات کے لئے دعا کیا خدا کے مرضی کو جانا خدا کے کلام میں ابھی بڑی خوبصورت آپ نے بات کیا ہے مرضی پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے ہمیں پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کی مرضی ہے کیا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم ہر وقت خوش رو بلا ناگہ دعا کرو ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسو میں تمہاری بابت خدا کی مرضی ہے تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو تھوٹ خدا آپ کو دے پھر آپ اس کو پورا بھی کریں تو میں شکر گزاری کرتے ہوں سب سے پہلے خدا باب کی پھر اپنے بھائی کی بھی جنہوں نے یہ تمام تر شوک خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے پھر ہم نے شوک ہو کیا اور سب سے بڑی بات ہے ہمارا بڑا اچھا شو گیا تھا بہت اچھی ہماری کنورسیشن رہی بہت اچھی ہماری دسکشن لی تو یہ سارا خداون کے نام کو جلال اور بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ہماری بہنیں ہیں ہمارے بھائی ہیں کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسا ہے جیسے زبردست کے ہاتھ تو زبردست کون ہے زبردست خدا باپ ہے جب تک آپ اس کے ہاتھوں میں نہیں آئیں گے وہ آپ کو کیسے تیر کی معنی دستعمال کرے گا اور تیر کی سب سے زیادہ جو حاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جتنا پیچھے کیا جاتا ہے وہ پریز ہالے لیا وہ اتنا آگے جا کے گیتا ہے جتنا چھوڑے ہوں گے جتنا ہی آگے جائیں گے جتنا آپ کی زندگی کے اندر اگر آپ کو مشکل آتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ آپ خدا میں تو آپ کے زندگی بہت سنپل ہوگی ایسا نہیں ہے تبھی تو آپ کو سمجھ جاتی ہے کہ خدا میں سلیر جو اجھانی ہے وہ دوکھی ہے بہت اللہ جتنا پیچھے ہوتے ہیں آپ اتنا آگے جا رہے ہیں اس لئے کبھی مت سوچیں کہ یہ پریشانی آئی ہے یہ پہاڑ آیا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے جس بات کو تو کہے گا تیلے ہو جائے گا اور نور تیری رہوں کو روشن کرے گا تو خدا کا جو رو ہے نا وہ ہمارے ینگسٹر کے اندر ہونا وہ ضروری ہے کیونکہ جب آپ کلیم کر رہے ہو آپ کوئی بھی بات ایسے کلیم کر دو گے بول دو گے نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ رو سے نہیں بھڑے ہوگے لیکن جب آپ خدا کے رو سے بھڑے ہوگے آپ جو کہو گے وہ ہو جائے گا خدا ہم نے نام کی غیر رفت کے ساتھ کرے گا ہاں جی کیونکہ جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے پھر وہ آپ کو وہ دے دیتا ہے پاور کہ جو آپ کہو گے وہ آپ کے لئے ہو جائے گا آپ کے بولنے میں ایسی قوت رکھیں گے ہاں جی تو بڑا اچھا لگ رہا ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں واقعی خدا ہونے آپ کی فاملی میں مناور ہو تو کوئی ایک وہ نور گھر میں بنے گا تاکہ روشنی اوروں تک پھلائے کوئی ایک بنے گا چشمہ پھوٹ نہیں گا تاکہ اوروں تک پانی کو سراب یعنی پانی خدا کا کلام پھلائے تو جتنا آپ پاسٹر روبنسن صاحب کا ذکر کریں ہمیں پتہ چل کے وہ بڑے سپیشل آپ کے پرنے میں ہیں خدا آمند انہیں بڑھائے اور اسی طرح آپ کی خدمت کی حدود کو اور بڑھاتا جائے اور خدا آمند آپ کے وسیلہ سے اور میں ویورس کو بتانے چاہتی ہوں پیسمیکرز بڑا خوبصورت کام کر رہے یوٹھ پہ سپیشلی کام کر رہے اور خدا آمند انہیں بڑا بلیس کیا ہوا ہے اسی کے ساتھ وقت ہوا جاتا ہے کہ ہم ایک شورٹ بریک لے بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور اسی طرح کلام کی باتوں کو شیئر کرتے ہیں خدا کے لیے جوانی کار آگ سو ویلکم بیک آفٹر شورٹ بریک وی آر وچنگ یوٹھ فل مالوٹی تو گوڈ خدا کے لیے جوانی کار آگ اور بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت اور پاورفل باتیں ہو رہی تھی کہ ہم کس طرح اپنی جوانی خدا آمند کو دے سکتے ہیں اور کس طرح گھرانے بچے سکتے ہیں اور کون ہے جو درمیانی بنے گا کون ہے جو یہ سٹیپ اٹھائے گا کہ میں اپنے گھرانے کے لیے سٹائر لیتا ہوں سو خدا آمند نے اس فاملی کو بڑا بلس کیا واہ ہے اور مزید خدا آمند ان کی خدمت کی حدود کو بڑھائے پیسمیکرز کے لیے ہم بلسنگ کو چاہیں گے تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ تھوٹ فائز صاحب کو آیا اور میں بریک پر جانے سے پہلے ہم یہی باتیں کر رہے تھے مرضی کو جاننا اور خدا کی آواز کو سننا سمٹائمز ہم چلنے میں ہمیں اتنی جلتبازی کر دیتے ہیں کہ ہم وہ روح کی آواز کو سننا ضروری نہیں ساماتے بس دنیا کی کیونکہ اتنا شور ہوتا ہے کہ یہ کرنے وہ کرنے ہم روح کی آواز کو کام کر دیتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہی کہ آپ نے خدا کی آواز کو سنا اور جو خدا کی آواز تو وہ پھر لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے اور مجھے وہ بات بھی آپ کی بڑی اچھی لگی جب آپ نے کہا کہ ایرو جتنا پیچھے جاتے ہیں آج ہم پیچھے نہیں ہونا چاہتے آج ہم چھوٹا نہیں بننا چاہتے لیکن جب کلام کو دے کے کہتا ہے جو چھوٹا بنتا ہے وہ ہی بڑا کیا جائے گا تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سب سے آگے آگے جائیں آگے کرنے ملا تو خدا آمد ہے آپ پیچھے ہو جائیں خدا آمد خود ہی آپ کو آگے کر دے گا اسے کے ساتھ میں چاہوں گی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مسیح بیٹی کا آپ پروگرام کریں بڑا پاورفل میں خود اس کا حصہ بنی اور میں ضرور کہنا چاہوں گے اپنے ویورز کو بھی آپ بہت اچھا بولتے ہو ہماری بڑی اچھی کنورسیشن بھی رہی تھی اور سارا ہم جلال خدا باپ کو دیتے ہیں تو یہی ہے کہ ہم نے مل جل کر اپنے وہ لوگوں کو وہ لوگوں کو وہ بہنوں کو وہ بھائیوں کو جو خدا سے دور ہیں انہیں اس شو کے وسیلہ سے خدا کے پاس لے بہت اچھا لگا مجھے بھی آپ نے مجھے وہاں پہ اپنے پروگرام میں ویلکم کیا اور مجھے آپ سے مل کر بھی بہت اچھا لکھا ہے دیکھیں کلام فرماتا ہے ہم مل کر مسیح کے بدن کے ذاں ہیں آپ اپنا کام کر رہے ہیں آنکھیں اپنا کام کریں ناک اپنا کان اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم نے مسیح کا بدن ایک پیش کرنا ہے کیونکہ مسیح بٹا نہیں ہے ہم نے کام لیدہ لیدہ جگہوں میں ایریا میں کر رہے ہیں وہ بات ہے نا کہ روح ہے کہلے کی نیمتیں ترہ 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 کی تو بس خداوند اسی طرح ہمیں اپنے جلال میں اور بڑھاتا جائے تو میں چاہوں گی کہ بہت خوبصورت مسیح بیٹی مجھے دوں کے لوگ steals اور بیٹی سے بے موکرINE بیٹی کو ب Peninsula بیٹوں کے لیے کلام ہیں بے و بچوں کے لیے کلامulator یہ واسسانیوں کے لیے کلام کر رہا گازم کر رہے ہیں ہڈے بہائی اور ہی بہنوں میں آدائیں بنامیکن چاہیں م Lar ، علیت یہ خدا آدکہ قلب آپ کے لیے ہے لیکن پھر میں بیٹیوں پی آجاں �est کیونکہ ہم بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں تو ایک بائبل کے مطابق اگر ہم دیکھا ہے یوت کا تو ہم ضرور جانیں گے آپ سے لیکن اس وقت ایک مسیحی بیٹی کا کیسا کردار ہونا چاہیے اقارڈنگ ٹو بائبل اقارڈنگ ٹو بائبل ہمیں بہت سے پریکٹرز ملتے ہیں جن میں مسیحی بیٹیوں کا بہت اچھا کردار ہے میں سمجھتا ہوں مسیحی بیٹی کا کردار اپنے گھر سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے تو اپنے پیرنس کے ساتھ اپنے بہنگھین کے ساتھ رہتے ہیں وہ اپنے کردار کو کیونکہ کودانے جب بیٹی کو میں سمجھتا ہوں جب کودانے بیٹی کو جنم گیا تو کودانے اسے بیٹی نہیں رہایا بلکہ وہ سے اس کی ذمہ داریاں اس کے اوپر ڈالیاں کہ وہ نہ صرف ایک بیٹی ہے وہ ایک ماں وہ ایک سہن ہے وہ آگے جب ان لاؤز میں جاتی وہ ایک بہو ہے بھی جب آگے کودانے اسے سٹیپ بر سٹیپ کودانے کے جلتا ہے اپنے لوگوں کو پھر وہ ایک ساس کی صورت میں جاتی ہے پھر اس طرح سے ریلیشن جو ہے وہ گرینڈ ماں کا بڑھتے جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہ صرف مسیحی بیٹیوں کو اپنے گھر میں ایک اچھے کردار کو نہیں بھانا چاہے بلکہ جب وہ اپنے اس گھر میں جو خدا نے ان کے لئے جو ساتھی جو ان کی زندگی میں آیا اس کے وسیلہ سے وہ اس گھر میں جائیں گی تو وہاں پہ بھی خدا کے لام کو اس کو جلان دینا چاہے اور جب ہم اپنے گھر سے سیکھ کے جاتے ہیں تب ہم اس چیز کو شو کرتے ہیں کیونکہ جو آپ کے اندر ہوتا ہے وہ ہی باہر آتا ہے تو ہمیں خدا میں زیادہ مضبوط ہونے کے ضرورت جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں خدا میں مضبوط ہوتے ہیں اب جیسا کہ کلام مقدس میں جب ہم بہت سے کریکٹر ہیں لیکن ایک روت کا کریکٹر ہمیں دیکھتے ہیں بڑا پاورفل بہت ہوتا ہے کہ اس کا حزبن بھی خدا میں سوک ہے اور اس کی جو ساتھ اس کی سسٹر انلو ہے اس کا بھی لیکن جب اس کی ساتھ پولتی ہے کہ اب تم لوگ ابھی جوان ہو تم واپس جوان ہو لیکن وفاداری دیکھیں صرف حزبن کے ساتھ نہیں وفاداری درانے کے ساتھ تو جو ان کی جتھانی ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں میں اب ازاد ہو گئی ہوں وہ اپنی ساس کو ملتی اور چلی جاتی ہے لیکن مجھے اتنی خوبصورت بات کہ وہ اپنی ساس کی گلے لگتی اور وہ روتی ہے کہ جہاں تو جائے گی میں وہاں جاؤں گے جو تیرا خدا میرے لوگ تو اس سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ خدا نے ہمیں کلام مقدس میں بھی سکھایا ہے کہ ہمیں ان رشتوں کو جو خدا ہمیں دیتا ہے ہمیں بڑے پیور ہو کے چلی ایسا ہی ہے بڑا خوبصورت میسج سسٹر جی نے شیئر کیا تو کلام مقدس میں ہمیں آستر کے بارے میں بھی لگتا ہے کہ آستر نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا لیکن وہ قوم کے لیے کھڑی ہوئی گئی تو مسیحی بیٹی کا کردار وہ ہے کہ جو مسیح اسے بولے یا جو مسیح میں رہ کے کام ہو وہ وہ کرے جیسے ہمیں آستر کے بارے پہلے ہم نے روت کے بارے میں بات کی پھر ہم نے آستر کے بارے میں اب جب مقدسہ مریم کے بارے میں دیکھتے ہیں تو مقدسہ مریم نے دنیا کی پروانی کی انہوں نے وہ کہا کہ میرے لئے تیرے خدا ان کی مرضی کو جانا خدا ان کی مرضی کو جانا تو اسی لئے مسیحی بیٹی کو وہ جاننے کی ضرورت ہے جو خدا کی مرضی ہے نہ کہ اپنی مرضی کو جب ہم اپنا آپ خداان کو دیتے ہیں جب ہم خدا کی حضور میں جھکتے ہیں کہ خداان ہماری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو تو سستر جی میرا ایمان ہے کہ خداان جو اپنی بیٹیوں کے اپنے بیٹوں کی زندگیوں میں اپنی مرضی کو زاہیر کرتا ہے امین امین بڑی پاورفل بات سستر جی نے کی کہ مسیحی ہوتے جب بیٹیاں ہیں وہ اپنا آپ خداان کو دیتے ہیں تیری بیٹیوں نے فضیلت دیکھا لیکن تو سب پر سبکت لے گئی جب ہم خداان کی مرضی کو پورا کریں گے پھر خداان بھی آپ کو بڑا سپیشل نام دے 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 گا مریم دے دے گا آپ کو آستر بنا دے گا آپ کو روت بنا دے گا ہم سب کچھ کہہ دیتے ہیں اکثر میرے فادر وہ پریچ کرتے کہتے ہیں اے خداان تو آجا میرے ساتھ میرے گاڑی میں بڑھ جا فرنٹ سیٹ پہ بڑھ ڈرائیونگ میں نے خود کرنی ہے بٹھا بھی لیتے ہیں خداان کو ساتھ اپنی زندگی میں بھی لے لیتے ہیں لیکن کہتے ہیں مرضی ہم نے اپنی کرنی ہے لیکن جب کہ کلام فرماتے ہیں کہ جیسے تری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بلکہ ہماری زندگی میں اس کی مرضی پوری ہو سو سیس جی ہمارے پروگرام کا ٹائٹل ہے تو آج کل کا جو ہمارا انوارمنٹ چل رہا ہے بچے بڑے خداوند سے دور ہے کیوں ہمارے نوجوان خداوند سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس میں کیا لیکنس ہے کیا کمیاں ہیں فاملی کی طرف سے ہیں چرچ کی طرف سے کیسے ہم یوت کو خداوند کے پاس لے کر آ سکتے ہیں آپ ہماری یوت کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گی میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کی خادمہ مقدسہ مریم نے کہا کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو جب ہم اپنی زندگی کے اندر خدا کی مرضی کو پوری کرتے ہیں تب ہی ہم بلیسنگ کو لے پاتے ہیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو جانیں کیونکہ اس نے ہمارا نام لے کر ہمیں بلایا ہے خدا کے کلام میں جب ہم یوسائیہ اس کا 43 باپ اور اس کی پہلی سے 3 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے آئی حکوب خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اسرائیل تجھے بنایا یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے تو میرا ہے جب تو سلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ دبائیں گی جب تو آپ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے اور شولہ تجھے نہ جلائے گا کیونکہ میں خداوند تیرا خدا اسرائیل کا قدوس تیرا نجات یہ تب سب کچھ ہوگا جب آپ خداوند کی آواز کو سنو گے کیونکہ اس نے آپ کا نام لے کر آپ کو بلایا اور اگر یوت کی زندگی کے اندر خوف ہے تر ہے پریشانی ہے کوئی بھی تکلیف ہے تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے جب ہم پیدائش اس کا پندرہ باپ اور اس کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے اور ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام ابراہام پر رویا پہ نازل ہو ٹھیک ہے اور خدا نے ابراہام سے بات کی خدا نے کہا کہ تُو مرڈر کیونکہ میں تیری سیپر اور تیرا بہت بڑا آجا ہوں وہ پریشانی لیا تو میں بڑے ایمان کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ عجر یقینی ہے اور آپ کی آس نہیں ٹوٹے گی لیکن ہم نے کیا کرنا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند میں مطمین رہے اور صبر سے اس کی آس رکھتا ہے جو صبر سے آس رکھتا ہے ہم نے آس بھی رکھنی ہے اور رکھنی بھی صبر سے صبر کے ساتھ جب ہم صبر سے آس رکھتے ہیں وہ پھر آپ کی آواز کو بھی سنتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں خدا کے کلام میں جب ہم قبرانی اس کا دس باب میں اور اس کے چھتیس آیت پر پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے پس اپنی دلیری کو خات سے نہ دو اسی لئے کہ اس کا بڑا عجر ہے کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے کیونکہ خدا کی مرضی او پریز ہاللیویا وہی بات جانسا ہم نے شروع کیا مرضی پہ آگے خدا کی مرضی پوری کر کے وعدہ کی کوئی چیزوں کا حاصل کر سکتے ہیں بڑی بات ہے صبر خدا کہتا ہے ہم صبر نہیں بھی صبر ہے جلدی جلدی سا کچھ ہو جائے مل جائے خدا جو ہے وہ وعدوں کا سچا خدا ہے اور اس کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے صبر کرنا ہے اور جب ہم صبر کرتے ہیں تو تب ہی تو ہم اس کی مرضی کو جان پاتے ہیں اور جب ہم اس کی مرضی کو جان پاتے ہیں تو خدا ہماری زندگی کے اطر اپنے وعدوں کو اپنے رادوں کو اپنی سوچوں کو اور سب سے بڑھ کر اپنے کلام کو ہماری زندگی کے اندر پورا کرتے ہیں وانڈر فول سسٹر بڑا خوبصورت آپ نے میسیج ہم آئے ساتھ شیئر کیا کہ ہم لوگ بہت جلدی کرتے ہیں کلام فرماتے ہیں جو چلنے میں جلت بازی کرتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے یہاں پر کلام ہمیں سکھا تھا کہ ہم نے بڑا صبر کرنا ہے جب خدا ہمان کے ساتھ چلنا تو تو ہمارے اندر سبر بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم خدا کی مرضی کو جان سکیں جیسے کہ آپ نے آگے حنہ کا ذکر کیا پہلے وہ بڑا دعا کرتی لے لیکن اس نے سبر بھی کیا اور جب سبر کیا تو خدا نے جو اسے سبر کا پھل دیا وہ بڑا بلیس فل سبر کا پھل دیا خدا ان کی شکر گزائی کرتے ہیں تو امید ہے آج کے ویرز نے پروگرام کے وسائل سے بڑی بلیسنگ کو ریسیب کیا اور سسٹرز نے بڑا خوبصورت بڑا پاورفل میسیج دیا جیسے کہ آپ نے شیئر ہمارے ساتھ کیا کہ آپ خدا ان کی پرستش کرتی ہیں تو ہم چاہیں گے کہ جانے سے پہلے ہم ضرور آپ سے اگیت سنیں کیونکہ ہمارے پروگرام کا کلوزنگ ٹائم ہے بڑا اچھا لگ رہا تھا بلکہ خدا کا روح بول رہا تھا کہ ہم کانٹینیوسلی وہ بات بڑھتی جا رہی تھی بڑھتی جا رہی تھی آپ ٹریک پہ گائیں گی کہ جب میں خود آئیں تو پھر میں لائیو گاؤں گی ہم نے تو روح کے مطاحت چلنا ہے کیونکہ جہاں پر روح ہے وہاں پر آزادی ہے وہ جہاں خدا کی مرضی ہے خدا اند آپ کو اس سائیڈ پر لے جاتا ہے تو یہاں پر خدا کی مرضی پوری ہوئی ایمین کیونکہ آج ہمارا پروگرام کا جو مین بات تھی ٹاپک تھا وہ خدا کی مرضی کو جاننا تھا تو آئیے خدا اند کی مرضی کو جانتے ہوئے ایک ورشپ سانگ آپ سے سنتے ہیں لکڑی پلٹکانا سری دینے کو زندگی وہی بنا تھا لان تھی دینے کو راستی حالیلویہ 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 پٹی کبر موتے پہ فتحہ پائیں قربان ہو کے تو نے یہ سو جائیں جانے بچائیں پردہ پٹا پٹی کبر موتے پہ فتحہ پائیں قربان ہو کے تو نے یہ سو میری جانے بچائیں قدوس 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 وہی ہے پاک خدا لکڑی پہ لٹکانہ سری دینے کو زندگی حالیلویہ 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 ایمین خنام نے آپ کو بہت بلس کی آبا ہے اور ہماری دعا ہے تو پیس میکر منسٹری کے ساتھ آپ کے سارے خدمت کے لیے ہم دعاوں گو ہیں برکا ٹیلویجن کی یوٹفل ملوڈی کے پلاٹ فارم سے ہماری بہت بیسٹ ویشز ہیں آپ کے ساتھ اور اسی کے ساتھ میں بھی اس کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ پیس میکرز کے اوفیشل یوٹیوب چینل پیج کو فالو کر سکتے ہیں جس میں مسیح بیٹی کا پروگرام ایوری فرائی ڈے کو ہوتا ہے اور پیس میکرز کا جو پروگرام آتا ہے وہ ایوری ویڈنس ڈے کو ہوتا ہے سیون او کلوک یعنی آپ پہلے ان کا پروگرام دیکھیں گے سیون او کلوک اور پھر آپ ہمیں دیکھیں گے آٹھ بجے اور ہم خدا ان کی شکر گزائی کرتے ہیں تو آپ نے ضرور ان کو فالو کرنا ہے پیج کو فالو کرنا ہے تاکہ آپ اپنی بلسنگ کو ریسیف کر سکیں اور مجھے امید ہے آپ کے انہیں آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے بڑی بلسنگ کو ریسیف کیا ہے پھر ملیں گے ایک نیو آفیسوڈ میں ایک نیو گیسٹ کے ساتھ یاد رکھیں ایوری ویڈنس جے صبح ساڑے نو بجے رات آٹھ بجے اور ایوری ویڈنس جے پیس میکر شام سات بجے لائیو آئیں گے اور آپ اپنی بلسنگ کو ریسیف کریں گے تو آپ ضرور ان چینلز کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اپنی بلسنگ کو ریسیف کریں گوڈ بلس یو تیک کیر موسیقی